پردیش سرکار ایک نومبر سے کسانوں کی دھان خرید شروع کر رہی ہے جس کے لیے گورکپور زلے میں لگ بھگ سو دھان کرے کیند بنایا گیا ہے کسانوں کو اپنا دھان کرے کیند پر بیچنے کے لیے پہلے ہی ریجسٹریشن کرانا ہوگا جس کے سمبند میں گورکپور نیوز سے وشیش بات کرتے ہوئے دلازی کاری کیویین پانڈیا نے بتایا کہ کسان اپنا آدھار کارڈ موبائل نمبر خطونی یا کسان بہی لے جا کر اپنا ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں اور اپنا دھان سرکاری ریٹ پر دھان کرے کیند پر بیچ سکتے ہیں اس سمبند میں گورکپور نیوز سے وشیش بات کرتے ہوئے دلازی کاری کیویین پانڈیا نے بتایا دیکھیں تو ہر سال ہم لوگ کسان کے لیے جو کریک کے اندر کھولتے ہیں اور جو سرکار کا جو حدیقتم جو پیسہ ہے وہ ملے گا فلال اس بار تو 1840 روپیا گوشت کیے ہیں اس کے علاوہ پلے داری کے بھی آلک پیسہ ملتا ہے مطلب یہ جو مارکٹ سے اچھا کاسا ریٹ ہم سرکار ریٹ دیکھیں آپ کو دان کری دنے کے لیے تیار ہے اسی کے لیے آپ کو تو یہاں تقریباً سو سنٹر ہم لوگ ابھی فلال چالو کرانے کے لیے پورا تیاری کر دیئے ایک نومبر سے یہ پبلک کے لیے رہے گا سارے کسان جو آپ نے جو کسان بھائی نہیں تو کتھو نہیں لے کر کے جو ہمارا جو ویب سائٹ ہے جو مارکٹنگ کے ویب سائٹ ہے اسی کے مادیم سے آ کر کے آپ کا نام اور موبیل لنبر آدار کا جریعے سے درج کرانا ہوگا کتنے لوگ پنجین کیے ہیں اسی کے لیے میں چینل کے جریعے سے اپیل کرنے چاہتا ہوں کسان بھائیوں کا سبھی لوگ اپنے نام جو آپ یہاں سرکار کے لیے دان بیچنے چاہتے ہیں کرپیا کر کے آپ کا نام پنجین میں درج کرائیے یہاں آپ کا لگتا ہے ٹیکنیکلی کوئی کنپیوشن ہے آپ کو یہاں تقریباً بارہ سو سی اے سی کیندر ہے کمپیوٹر سنٹر ہے ان لوگ آپ کو سیوگ کریں گے اس کے علاوہ یہاں بکاس باون میں اور بلاک میں اور جو یہاں گوڈام بلاک گوڈام ہیں کہیں بھی آ کر کے آپ پنجین کر سکتے ہیں مفت میں وہ ہر جگہ ہو جائے گا سی اے سی کیندر میں آپ وہ جو سلک دینا ہوتا ہے پچاس روپے سو روپے جو بھی وون ٹائم سلک ہوتا وہ دینا ہوتا ہے باقی سرکاری میکما میں کہیں بھی آ کر کے آپ ریجسٹ کرائیں گے وہ نیشل کا آپ کا ریجسٹیشن بھی ہو جائے گا آپ سے میں نبیدن کرتا ہوں سب ہی کسان آ کر کے آپ نے نام پنجین کرا دیجئے اپنے جو دھان ہے وہ ہمی لوگ کا دے دیجئے گا ہم تو کشی کشی لے لیں گا پیسہ بھی ترنت آپ کو دو دن کا اندر آپ کو کاتا میں مل جائے گا اس کے بیسیکلی جو آپ کا آدار کا یہ کارڈ چاہیے آپ کا آدار کارڈ اور اس کے بعد آپ کا موبل نمبر اس کے بعد آپ کا جو خطونی ہے نہیں تو کسان بہی دونوں میں ایک چیز ہے یہ تینوں لے کر کے وہاں بس سکان کرا گیا اپلوڈ کرانا ہوتا ہے بس تینی چیزیں یہ کارڈار ہو گیا آپ کو موبل نمبر تو ہوگا آپ کے پاس اس کے بعد آپ کا خطونی کا کاپی بس اتنا ہی ہے